اللہ کے فیصلے سے رازی ہو اللہ نے دنیا میں ہر انسان کو رکھا ہے کسی کو زیادہ کیسی کو کم کسی کو فلا نعمت دیا کسی کو اور نعمت ہر ایک کو نعمتیں الگ الگ دیئیں کسی کو اچھا گھر دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے کسی کو زیادہ اچھی بڑی جاب دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے یہ پوری کائنات اللہ کی مرضی کے مطابق چلتی یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَائِ الَّلْأَرْضِ فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں وہاں سے فیصلے اس زمین پر ہوتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کہ میرا مالک اللہ ہے میں اس کا غلام ہوں اور مالک غلام کو جس بھی حال میں رکھے خوش تو اس میں سکون آئے گا کہ ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہوں اللہ نے ہم کو کوئی چھوٹی نعمت دیا ہے چھوٹی چیز ہے کسی کو اس سے بڑی دیا ہے ٹھیک ہے اللہ نے اس کو دیا کیا مسئلہ ہے پوری کائنات اللہ کی جس کو جو چاہے دے یاد رکھیں اگر ہم اس پر راضی ہو جائے نا کہ میرے پاس جو ہے میں اس میں خوش ہوں کسی آدمی کے پاس بائیک ہے میرے پاس سائیکل ہے تو آئی ہیپی ویٹ اٹ آپ سوچ کے دیکھئے بہت خوش رہیں گے میرے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے میں اسی میں خوش ہوں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کمپیر کرتا ہے اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں تو پھر اب یہاں جیلتی شروع ہو جاتی ہے ہمارے پاس جو ہے نا جو بھی میرے پاس ہے آئی ہیپی ویٹ اٹ میں خوش ہوں آپ دیکھئے سوچ کے دیکھئے آپ بالکل اندر سے آپ حساد ہو جائیں گے خوش تو حسد جو ہے نا کہ اپنی نعمت کو دوسرے کی نعمت سے کمپیر کرنا ہے تو پہلی چیز کیا ہے حسد کا علاج میں حسد کے علاج مطلب ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائیں اللہ نے جو مشکو دیا نا میں اس میں خوش ہوں میرا مالک ہے جو دیا خوش ہوں دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے نہیں ہے تو اللہ سے ماغ لیں کیا مسئلہ بھئی جس اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے تو بجائے حسد کرنے کے دل کو برباد کرنے کے اور سکون کو بے سکونی میں لانے کے کیا فائدہ حسد کرنے کے اللہ سے ماغ لو پہلی بات تو اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جو اللہ نے دیا خوش اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نمبر دو چاہیے آپ کو ہم کو چاہیے کوئی نعمت کسی کو ملی ہے میرے پاس نہیں ہے اللہ سے ماغو بادشاہ وہ ہے بادشاہ دینے کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جس رب نے اس کو دیا وہ مجھ کو بھی دے گا ہم ماغیں ہم کبھی ماغتے نہیں ہے سلمیں ہم صرف جلتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اس کو کہاں سے آگیا کئی سے لے لیا یہ وہ ہم کو چاہیے نا آپ اٹھئے رات میں اللہ سے ماغیے بادشاہ سے ماغیے بادشاہ دینے کو تیار ہے فقیر لینے کو تیار نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم کو چاہیے تو اللہ سے ماغیں تو اللہ سے ماغیں گے اللہ ہم کو بھی دے گا ٹھیک ہے دینے میں اللہ تعالی کی حکمت ہوتی ہے کبھی لیٹ ہوتا ہے کبھی پہلے ہوتا ہے کبھی اللہ کی حکمت ہے لیکن ہم ماغیں تو اللہ سے اگر چاہیے تو یہ اس کا ایک علاج ہے کہ حسد انسان کے سکون کو برباد کرتی ہے علاج یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے راضی ہو جو اللہ نے مجھ کو دیا اس پر خوش اور اگر چاہیے اور اللہ سے مانگے ہیں بجائے حسد کرنے کے لیے